اسلام علیکم خوش آمدید ہے ایک دفعہ پھر اچھا جی لاسٹ ویڈیوز کیوں کرنیو کرتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا آورویو دے دوں کہ ہم کر کیا رہے تھے میں کن دو ویڈیوز کی بات کر رہوں ان کی کنٹینیوٹی کا کہہ رہوں ہم جو بیسیکلی جو فیڈرل بورڈ فیزکس نائیت کلاس کا جو پیپر ہے دوہزار سترہ کا وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے ہم دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کے جو فیزکس نائیت کلاس فیڈرل بورڈ کے جو پیپر نے انہیں بڑا ڈیٹیل میں ایم سی کیوز شارڈ کویسٹنز لانگ کویسٹنز ڈسکس کر چکے اور یہ پیپر دوہزار سترہ کا ہم یہ بھی لاسٹ ٹو ویڈیوز سے چل رہے ہیں اور ان دونوں ویڈیوز میں ہم نے ایم سی کیوز اور شارڈ کویسٹنز بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں اور آج جو ہے یہ اس ٹوہزار سیمٹین کا جو فیزکس نائیت کلاس کا پیپر ہے اس کے اوپر لاسٹ ویڈیو ہے دوہزار سترہ کے پیپر کے اوپر آج انشاءاللہ اس پیپر کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں یہ سیکشن سی ہوتا ہے بیسکلی اور یہ بیس نمبر کا ہوتا ہے تین قویسٹنز آپ کے پاس ہوتے ہیں اور ہر قویسٹن کے تین پارٹ ہوتے ہیں دو سے تین پارٹ اور ان کے نمبر کے ڈیویین ہوتی ہے کوئی تین نمبر کا ہوتا ہے کوئی چار نمبر کا کوئی دو نمبر کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ نومیریکلز بوک کے جو ایکسرسائز کے انڈ میں ہے سیکنڈ جو ایکزمپلز ہیں بوک کی ہر چپٹر کی وہ آپ نے اچھے طریقے سے کور کرنی ہے کیونکہ نومیریکلز سے آپ فیزکس میں رہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے آپ کو نومیریکلز کے ساتھ پلے کرنا آنا چاہیے آپ کو نومیریکلز کے انڈسٹینڈنگ ہونے چاہیے آپ نے رٹا نہیں مارنا اور رٹا لگ بھی نہیں سکتا ہے اتنے ان نومیریکلز کو سیمپلز ایکویشنز ہیں اونی کا ہیرک ہیر ہے تھوڑا ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر کے لیفٹ رائیڈ ملٹیپلائی کر کے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کے شارٹ کویشنز میں بھی پندرہ میں سے گیارہ کرنے ہوتے ہیں آپ نے شارٹ کویشنز میں سے بھی چار سے پانس جو ہیں وہ آپ کے نومیریکلز آتے ہیں آپ کے لانگ کویشنز کے ہر کویشنز میں ایک پارٹ گیا آپ کے نومیریکلز ہوتا ہے تین سے چار نمبر کا سیکنڈ آپ کے کوئی ڈیریویشنز ہو جس طرح موشنز کی تین ایکویشنز ہیں ان کی ڈیریویشنیں ہو گئی اس طرح کوئی اور جانی بانی ڈیریویشنز آپ آنی چاہیے ڈیریویشنز بھی لازمین کے ایک پارٹ میں ہمیشہ پوچھی جاتی ہیں اور تھرڈی آپ کو ڈیفنیشنز پوچھانی چاہیے جس طرح ایکیولیبرم کے ہے سٹیبل ایکیولیبرم انسٹیبل ایکیولیبرم نیوٹرل ایکیولیبرم موشنز کی لاز ڈیفائن فرس لاو موشن سیکنڈ لاو موشن تھرڈ لاو موشن لاو گریویشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو یہ چیز پاس کا لاو کیا ہوتا ہے یہ چیزیں بھی آپ کو آنی جائیں تب آپ لانگ پوچھنز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں چلیں اب ہم چلتے ہیں اس پیپر کے اوپر سیکشن سی کے اوپر اٹیمٹ اینی ٹو قویشن آل قویشنز کے ریئی اکل مارک ٹھیک ہے جی قویشن نمبر تھری پارٹ اے سٹارٹ کر لیتے ہیں پروو گرافیکلی ایس ایس ایکول بی ایٹی پلس آف ایٹیس کے دیکھیں یہ نابی لکھتا ہو کہ پروو گرافیکل تب بھی گرافیکلی ہی پروو کرنا تھا اور چار نمبر اس پیشن کے ہیں لیکن پروو میں ابھی بھی آپ کہنا تھا کہ پروو بہت چیزیں ڈریویشنی آپ کو آنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی پروو ہو چاہے نیوٹن کی ایکویشنز کو یا کچھ اور بھی ہو اس کے لیے ہمیں گراف کی سارا لینے پڑھتے ہیں تو یہ سیکنڈ ایکویشن آب موشن ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ایکویشن لگ دی میں نے اس ایکویشن لگ دی میں نے اس ایکویشن پر ساپ ایٹی سکر یہاں پہ جو ہے گراف میں نے آپ کو ایک شو کر رہا ہوں یہ اریجن ہے یہ سپیڈ ہے به x-axis میں ٹائم ہے ٹیک ہے ٹائم اور یہ یہاں پہ سب اور بلاثру یہ زیجن ہے آپ کے فائنل بی راسٹی ہے یہ کو پڑیکٹج کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ سے پرزینٹ کر دی اور اس پوائنٹ میں بی سے ایک لائن خینج دی ہے اس کی لائن ہے کہہ کے یہاں پہ تک لیا ہے یہ پرپنڈکولر میں نے کیجا ہوگا پرپنڈکولر نہیں ہے ویسے ایک لائن ہے جو اس پوائنٹ بھی اور پوائنٹ ڈی اسے کہہ رہی ہے ان کو ملا آ رہی ہے آپ اس میں ان دونوں ایکسز کو ایکس اور بھائی ایکسز کو تو اب دیکھیں یہ ایک ریکٹینگل بن رہے اور یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہی ہے ٹرائنگل کا ایرے کیا ہوتا ہے ہاف انٹو بیس انٹو ہائٹ اب اس کی بیس کی ہے اس کی بیس یہ ہے بیسکلی اور یہ کتنی ہے یہ آپ کو یہاں سے پتہ چال رہے ہے ٹی ہے ہاف انٹو بیس کی جگہ ٹی ہے اس کی بیسکلی ہائٹ یہ ہے اور ہائیٹ یہ کتنی ہے ایٹی تو ایریا ہاف انٹو بیس انٹو ہائیٹ ہوتا ہے ہاف بیس جو ہے وہ تی اور ہائیٹ جو ہے اس کی ایٹی تو ہاف انٹو تی انٹو ایٹی یہاں سے لکھ لیا ہی ایریا ٹرینگل لکھ لیا ٹھیک ہے اور یہ ریکٹینگل ہے ایریا فریکٹینگل کیا ہے یہ بیسیکل اس کے اندر ہاف کا فیکٹر نہیں آتا یہ سمپل بیس انٹو ہائیٹ ہوتا ہے تو اس کی بیس کے ٹی ہے یہاں پہ آگا انٹو ہائیٹ ہائیٹ اس کی کہ یہ بیسیکلی بھی آئی ہے یہ والی تو ایریا اس کا بھی آئی انٹو تی تو ریکٹینگل کا ایریا کیا ہوتا ہے بیس انٹو ہائیٹ بیس ٹی انٹو ہائیٹ تو یہ ہم نے ٹرینگل اور ریکٹینگل دونوں کی ایریا وہ لکھ لیا اچھا اب یہ چیزیں میرے اوپر لگنی ہیں برڈنگ میں کانسیڈر دا سپی ٹائم گراف سپی ٹائم گراف کیوں کیونکہ یہ سپی ٹائم کی ترمیان گراف ہے انیویچ انیشل ویلاسٹی بی آئی اکول ٹو اے او اے انیشل ویلاسٹی بی آئی یہ کس کے برابر ہے او اے کے برابر ہے ٹھیک ہے اور فائنل ویلاسٹی بی آئی ایف یہ کس کے برابر ہے بی ڈی کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ بی اور یہ ڈی یہ فائنل ویلاسٹی ہے جب یہاں سے انیشل ویلاسٹی ہے جب یہاں پہ پہنچیں یہ فائنل ویلاسٹی ہے تو بی ڈی ہے ٹھیک ہے اور بی سی جو ہے یہ بی سی بی برابر ہے اوکی یہ وہی کیونکہ ہائٹ ہے نا تو بی سیم ٹو ہائٹ ہم سیمپل مطلب ہائٹ ہے ایٹی کا ہوگا ہم نے ٹھیک ہے تو اور آلسو اے سی جو ہے اے سی اور ڈی برابر ہے اور یہ ٹی برابر ہے اب اگر ہم ٹوٹل ڈسٹنس کابڑ فائنڈ کرنا چاہیں ایس وہ کس کے برابر ہوگا تو وہ ہمارے پاس برابر ہوگا ایک تو یہ ہے کہ اس ٹرینگل کا ایریہ کتنے ہیں وہ پلس یہ جو ریکٹینگل ہیں اس کا ایریہ کتنے ہیں اور ٹرینگل کا ایریہ ہم نے دیکھا ہے کتنے ہیں ہاف انٹو بیس انٹو ہائٹ ہوتے ہیں ہاف انٹو ٹی انٹو ایٹی تو یہ ٹرینگل اے بی سی ہے تو ایریہ ٹرینگل اے بی سی پلس ایریہ اف ریکٹینگل یہ کیا بن رہی ہے او اے سی ڈی تو ٹوٹل ڈسٹنس کابڑ ایس کیا ہوا ایریہ آف ٹرینگل اے بی سی پلس ایریہ آف ریکٹینگل او اے سی ڈی ایریہ آف ریکٹینگل او اے سی ڈی برابر ہے یہ کس کے برابر ہے آپ یہ دیکھ لو اے ملٹیپلائی بائی او ڈی ٹھیک ہے اے ریکٹینگل ہی ہوتا ہے نا بیس انٹو ہائٹ ہوتا ہے تو او اے سی ڈی ریکٹینگل کا ایریہ اگر میں لکھنا چاہوں وہ ہوگا او اے ملٹیپلائی بائی او ڈی اور او اے کیا بھی آئی ہے اور او ڈی کیا وہ ڈی ہے تو بی آئی ملٹیپلائی بی ٹی تو بی آئی ڈی آ جائے گا مجھ پاس اس طرح اگر ایریہ اف ٹرائنگل اے بی سی جو یہاں پہ ہیں یہ میں لکھنا چاہوں تو میرے پاس آ جائے گا ہاف ایٹو ہائٹ ہوتے ہیں تو بیس کے میرے پاس اے سی ہے وہ آف اے سی ملٹیپلائی بائی ہائٹ ہوتے ہیں ہائٹ جو ہے بی سی ہے آف اے سی انٹو بی سی تو آف اے سی جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ایم کیا کہتا ہے یہ ساری چیز ہے آف اے سی ٹی انٹو اے ٹی اور میرے پاس بی سی جو ہے وہ میں پاس ایٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے پاس جو ہے وہ ہاپ ایٹی سکیر جو ہے وہ آجاتا ہے کیونکہ ہاپ ٹی ملٹیپلائی بائی ہاپ ایٹی تو یہ یہ ایٹی سکیر ہے یہاں تو ہاپ ایٹی سکیر ہمارے پاس آجاتے ہیں تو ایز ڈیسنس کورڈ ایریا آف ریکٹینگل یہاں پہ جو لکھتا ہے ایٹی میں نکال یہاں پلاس ایریا آف ایٹی سکیر ہے تو پلاس آف ایٹی سکیر ہے تو یہی ہے سیکنڈ ایکویشن اور اسی کوئی ہم نے ڈرائیب کرنا تھا تو ہم نے ڈرائیب کر لیا ہے اور گراف کی مدد سے ہم نے اس سے جو ہے اپروف کیا ہے ہم نے ایریاز لی ہے ہمارے پاس ایک ٹرینگل بن رہی تھی ایک ٹرینگل بن رہی تھی ان دونوں کو سم جو ہے ہمارے پاس پورٹل ڈسٹنس کا وقت تھا اور وہاں سے ہمارے پاس یہ ایکویشن جنریٹ ہوئی ہے اور گرافیکل جنریٹ ہوئی ہے تو یہ گرافیکل کو گیا سیکنڈ ایکویشن آموشن پر ٹھیک ہے تو ریپیٹ کر دیت ہوں سیکنڈ ایکویشن آموشن کو کرنے کے لیے ہم نے ڈسٹنس سپیڈ آئیم گراف کس آرہا لیا پھر ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل ڈسٹنس کا وقت ڈالیا ہمارے پاس ایک یو ہے ٹرینگل بن رہی تھی اس کے ایریہ ہم نے دیکھا ایک ہمارے پر ٹرینگل بن رہی تھی اس کے ایریہ دیکھا دونوں کے ایریز کو سم کیا تو وہاں سے ہمارے پاس ایکویشن جنریٹ ہو جاتی ہے کہ ایس اگول ٹو بی ایڈ پلس آپ ایٹی سکیار اوکی جی آپ چلتے ہیں ہم دیکھیں وہ ہی چیز میں نے آپ کو پہلی بتایا پھر بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جو اس کوشن میں بھی جو پہلے انہوں نے ایک پارٹ بنایا ہے اس میں انہوں نے ایک پروف دے دی ہے سیکنڈ ایکویشن اموشن دے دی ہے کہ پروف کرو گرافی کلیو سیکنڈ ایک چھوٹا سا نوڈ پوچھ رہا ہے رولنگ فریکشن گیو پر یا کوئی ریزن بھی پوچھ سکتا ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے نوڈ کہہ رہا ہے جس کا مطلب ہے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے پانچھے لائنوں میں تیسرا پھر وہ اگین نوڈ پوچھ رہا ہے تو نوڈ پوچھ رہا ہے تو نوڈ پوچھ سے آپ کی جہان نہیں چھوڑ سکتا ہے یہ آپ نے اچھی پریزے سے کرنا ہے رائٹا نوڈ آن رولنگ فریکشن اب یہ کہ رولنگ فریکشن کیا ہوتی ہے نام سے زائر ہے رولنگ فریکشن رول کرنے کی وجہ سے جو فریکشن ہوتی ہیں اسے رولنگ فریکشن کہتے ہیں کہ ایک وہ بارڈی ہے جب وہ سرفیس کے اوپر رول کرتا ہے تو فریکشن ایک فریکشن ہوتی ہے اسے ہم رولنگ فریکشن کہتے ہیں جب ایک ویل کو ایک بیئے کو ہم دھکیلتے ہیں موو کرنے کے لیے تو فورس فریکشن between the wheel and the ground at the point of contact provide the reaction force which acts opposite to the direction of applied force ٹھیک ہے as the body rolls without interlocking of the ups and downs between the two surfaces so therefore rolling friction is extremely small than the sliding friction اچھا اب بھی ایک اور بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو sliding فریکشن ہوتی ہے اور جو رولنگ فریکشن ہوتی ہے انہیں فرق ہوتی ہے رولنگ فریکشن جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے سیسوww سے اور جو رولنگ فریکشن ہوتی ہیں یہ کتنی کم ہوتی ہے یہ ہنڈرڈ ٹائم جخت ہنودھنی پیکشن مقاولے میں ٹھیک ہے پھرOkay رولنگ فریکشن کیا ہوتی ہے رولنگ فریکشن جب جوروہ prof پر تو جو فریکشن پروڈیوز ہوتی ہے اسے ہم رولنگ فریکشن کہتے ہیں اور رولنگ فریکشن جو ہے وہ سلائنگ فریکشن سے کافی کام ہوتی ہے تقریبا ہنڈر ٹائمز کام ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارڈی رولز کرتے ہیں تو اس میں آپ سو ڈاؤن سرفسز کے درمیان جو انٹرلوکنگ نہیں ہوتی اس وجہ سے رولنگ فریکشن جو ہے ایکسٹریمی سمال ہوتی ہے سلائنگ فریکشن کے مقابلے میں اب کوششن نمبر تھری کا پارٹ سی دیکھ لیتے ہیں اب بارڈی ہے جس کا ویڈ جو ہے بیس نیوٹن ہے اور مچ فورس is required to move it vertically upwards with an acceleration of two meter per second scale دو نمبر کا نمیرکل ہے ایک بارڈی ہے جس کا ویڈ جو ہے وہ بیس نیوٹن ہے کتنی فورس ہمیں چاہیے اس بارڈی کو vertically move کرانے کے لیے acceleration two meter per second scale کے ساتھ جو given data ہے اس سے پہلے دیکھ لیں ویڈ کیا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس 20 نیوٹن ہے acceleration given ہے two meter per second scale ہے کتنی فورس چاہیے وہ ہمیں فائنڈ کرنے سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ویڈ بھی given ہے acceleration بھی given aun for find can'tہیں تو پہلے ہم ہم پتا ہے جب ویڈ بیجی منہ ہو تو ہمارے پاس ایم جی ہوتا ہے تو و ایم جی اور ایم ایم ایک ویوجی ویجی ویس جی ویلی ویو آف عقم کیو پر جی ویلی ویس جی ویالی آف آف آرکز کے اوپر جی ویلیو ہے وہ دس میٹر پر سیکرنس کے رہی ہوتی ہے تو بیس پر دس دو بیس 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 بیرد دس نیو نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے اپلائیڈ فورس مائنس بیٹ کیوں کیونکہ دیکھنا ہم نے فورس جو ہے وہ اوپر کو لگائی ہوئے ہیں اور ویڈ جو ہے وہ ڈانوڈ ڈائکتار ہے اس سے جیسے ویڈی سے سا نیکتے سائن آ رہا ہے اور اپلائیڈ فورس اوپر کو لگائی ہوئے تو اپر ڈائشن کے لیے فورج ہوتی ہے اس فورس لیتے ہیں ایڈ فورس ایم میں ہوتی ہے اپلائیڈ فورس ایف ہے ویڈ ڈیو ہے تو ایم میں اکول ایف مائنس ڈیو ایم ہم نے فائنڈ کے ٹو ہے یہ ٹو ہے ایف مائنس بیٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی ہے تو یہ مائنس ٹوئنٹی ہے یا آپ نے دوسری سائیڈیا کے پلس ہو جائے گا یہ دو زراب دو چار چار جو بیس چوبیس تو ایف جو ہے چوبیس نیوٹن ہمار پس آ جائے گی تو ایک بائیڈ جس کا بیٹ جو ہے بیس نیوٹن تھا ہم نے یہ فائنڈ کیا کہ اگر اسے ہم ورٹیکلی اپورڈ لے کے جانا ہے اسلیوریشن ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ساتھ تو ہمیں کتنی فورس جو ہے وہ چاہیے ہوگی تو ویڈ کیونکہ ہمیں گیون تھا تو ویڈ سے ہم نے مائنس جو ہے وہ فائنڈ کر لیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ڈوڈیو جو ہے وہ ایم جی کی برابر ہوتا ہے اور جی کی ویڈیو ہمیں سرپس آپاس کی اوپر نمیٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتی ہے تو ڈوڈیو ایکوال ایم جی کیا تو ایم ایکوال ڈوڈیو بھائی جی تو وہاں سے ہمارے پاس ایم ٹو پہ جی رہا ہے پھر ہم نے پتہ ہے کہ نیٹ پوس گیا کیونکہ اپورٹ فورس لگا رہے ہیں اور ویڈ ڈاؤنوڈ ایکٹ کار رہا ہے تو نیٹ فورس اپلائیڈ فورس مائنس ویڈ ہوگا نیٹ فورس ایم میں ہی ہوتی ہے سیکنڈ ڈاؤنوڈ موشن سا ہم ڈاؤنوڈ اپلائیڈ فور نیوٹن ڈاؤنوڈ آگے جی ڈاؤنوڈ آگ ہمار پاس ہے نیٹ فورس ایم ٹو پارٹ ایم ٹو پارٹ فورس سپیڈ آف اٹی فیشل سیٹلائیڈ آٹی فیشل سیٹلائیڈ کے لیے سپیڈ فرمول درائیڈ دیکھیں پھر وہی بات میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ ڈیریویشن بہت امپورٹن ان سے ابھی جان نہیں چھو سکتی سیکنڈ ہوئی پھر دیکھیں شاڈ نوڈ ڈک دیں جی ڈیفائن کار دیں جا کوئی سائنٹیفیل ریزن اور تھاٹ پھر آپ سے دوبار آگے دن وہ پھر جو ہے ایک نوویریکل جو ہے وہ سال کرا لے گا چلیں بہر آل لیکن یہ ہے کہ یہ فرمول میں ڈرائیڈ نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ کے دوہزار اکیس کے سمارٹ سلیور سوی جو ہے وہ انکلیوڈ نہیں ہے تو آپ نے جو ہے یہ کہ اگر آپ کو اس کی ڈیریویشن ایک اچھے طریقے سے انڈرسٹوڈے وال میں چاہیے تو آپ نے کومیٹ سیکشن میں کومیٹ ضرور کرنا ہے آئی ویل فیل ویری ہیپی تو شیئر آئی ڈیریویشن ویڈیو تو چلیں اب پارٹ بی کی بات کر لیتے ہیں نمبر فور کے اب اس قویشن میں کیا کہہ رہا ہے اس قویشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ رائیڈ ڈیٹیل نوٹ آن بار دیکھیں بار ایک تو ہمیں ڈیفنیشن پتہ ہے لیکن جسٹ دیکھیں آپ نے جسٹ ڈیفائی نہیں کرنا اس نے قویشن بھی بتایا آپ کو کہ رائیڈ ڈیٹیل نوٹ آن بار ڈیٹیل لیکھنا ہے جتنا پانچ نمبر کا قویشن ہے تو اس کے مطلب یہ کہ آپ کو کم سے کم بھی ایک سری ڈیر سفت اس کے بارے میں لکھنا چاہیے آپ ورک کو ڈیفائن کریں اس کی سیمبل کیا وہ لکھیں اس کی یونٹ کیا وہ لکھیں فرمولا کیا وہ لکھیں ڈیمنشن کیا وہ لکھیں ورک کیسے ڈسکس کریں کیوں کیونکہ ورک میں ہم پتہ ہیں کہ جی آپ کو پورے نمبر ملیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ ورک ہے بھرکی سے ٹو بی ڈن وینہ فورس ایک سانو بارڈی انڈیٹ مووو ایٹھو سم ڈسٹنس انڈی ڈیریکشن اپ فورس ہم کہیں گے کہ ورک جو ہے وہ ہو ہے جب بارڈی کی اوپر فورس لگی ہے اور اسی فورس کی ڈیریکشن میں اس نے کچھ ڈسٹنس یا وہ کور کیا ہے کھیک ہے ورکی دیر فور ایکول تو دو پروڈکٹ ڈسٹنس اس لیے ورک جو ہمارے پاس وہ فورس و ڈسٹنس کا جو وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ اور یہ میتمیٹیکل فارم میں ڈبیلیو سے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور فورس ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوئی ہے دیکھیں یہ فورس اس ڈیریکشن میں لگی ہے اور اسی ڈیریکشن میں ڈسٹنس کچھ کور کیا تو ہم کہتے ہیں ورک جو ہے وہ ہو تو سم ٹائمز ہوتا ہے فورس جو ہے میکس ان اینگل تھیٹا with the direction of motion تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فورس اور ڈسٹنس سیم ڈیریکشن میں باز اوقات جو فورس ہے وہ ڈیریکشن موشن سے کسی انگل پر بھی ہو سکتی ہے تو پھر ورگ دن کیا ہوگا پھر سمپل ایف ایس نہیں ہوگا پھر ایف ڈارٹ ایس ہوگا مطلب ایف اور جب ڈارٹ پر ختم ہوگا تو ایف ایس کاس ٹیٹا ہمارے پاس کلہ علیہ وسلم بٹی موسیقی اکی اگر آپ کی موسیقی ریگو میں ہوتے ہے ایٹیز دیفائینار ورک ڈان و این ایک سار باردی انگیش موز ایڈسٹنس ون میٹر اینڈیڈریکشن اپ جیسے یون کو ڈیفائن کر دی ہے تو پڑک ہے ایک تو یہ ہے کہ جب کسی وائی ڈی کیو پر کوئی فورس لگی اور اس نے اس ڈیریکشن کی فورس کی ڈیریکشن میں کچھ ڈسٹنس کورٹ کیا تو ہم کہیں گے وارک دن جو ہے اس وجہ سے ہمارے پاس فورس و ڈسٹنس کا پروڈکٹ ہوتا ہے میتمیٹیکلی ڈبلیو سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور اسے پروڈکٹ فورس انڈ ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں ڈبلیو ایکول ٹو ایس اس کی میتمیٹیکل فارم ہے بعض اوقات جو ہمارے پاس فورس ہوتی ہے وہ ڈیریکشن موشن سے کوئی اینگل بھی بنا سکتی ہے تو اس وجہ سے وارک کو ہم ایف ڈاٹ ایس یا ایف کاس ٹیٹا ایس بھی لکھ سکتے ہیں ایف کاس ٹیٹا یہ بیسیکلی فورس کا وہ کمپوننٹ ہے جس میں جو باڈی موو کرتا ہے اور ایس جو ہے یہ ڈسٹنس کا ورڈ ہے اور وارک کی یونٹ جو ہے ہمارے پاس وہ جاؤل ہوتی ہے اور جاؤل وارک ڈان جو ہے وہ جاؤل کو ہم کی سر ڈیفائن کرتے ہیں وارک ڈان جب ایک نیوٹن کی فورس وارڈی کیو پر لگے اور وہ ایک میٹر ڈسٹنس جو ہے اس فورس کی ڈیریکشن میں کورڈ کرے ہم کہیں گے وارک جو ہے وارڈ جو ہے وہ ہوا ہے چلیں اب نیکسٹ ویشن میں بات کرتے ہیں پویشن نمبر فائیو اس کا اے پارٹ دیکھ رہتے ہیں اے پارٹ ہے جی ڈرائی فرمولا فر پریشر ڈرائیو فر پریشر کے لیے جو آپ نے فرمولا لیڈ کرنے ہیں کسی بھی لیکوڈ کو وارٹ کو لے لیں کوئی اور لیکوڈ لے لیں ٹھیک ہے دیکھیں پھر فرمولا لیڈرائیو کنے کے لیے آرہا ہے آنسور اس کا کانسیڈر آسرفیس آف ایریا اے ڈیگوڈ ٹھیک ہے ایڈ ڈیپٹ ایچ ایس چاون بائی دیکھیں فگر میں نے بنای ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک لیکوڈ ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایریا ہم یہ لیکوڈ ہے اس کے اندر یہ ایک ایریا جو ہے یہ ہم لے رہے ہیں اور یہ ایریا جو ہے یہ اس ڈیپٹھ ایچ پہ ہے ٹھیک تو دی لیندھ آف سلینڈر آف لیکوڈ آور دی سرپیس یہ ایک سلینڈر ہے اس کے اندر پانی ہے اور اس کا ایک ایریا ہم لے رہے ہیں جو کہ ڈیسٹنس ایچ پہ ہے ٹھیک ہو گیا the force acting on this service filled with the weight of the liquid above the surface if rho is the density of liquid m is the mass of liquid above the surface اگر rho جو ہے اس لیکوڈ کی دنسٹی ہے اور m جو ہے اس لیکوڈ کا mass ہے surface یوں پر پھر ہم لیکھ سکتے ہیں کہ جو mass of liquid cylinder جو ہے وہ ہمار پاس سوالی یہ سمپل ہے دیکھیں دنسٹی ہوتے ہیں اور mass کیا ہو جائے گا پھر دنسٹی اور ہمیں پتہ ہے کہ جو سلینڈر کے کیس میں ہوتا ہے وہ area into height ہوتا ہے اور density رو ہوتی ہے تو force acting on area اس area اگر جو فورس ایکٹ کر رہی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ بیسیکلی وہی ہوگی جو بیٹ کی بیجے سے جو ایکٹ کر رہی ہوگی تو ایکوال جو ہے وہ m g ہے جی ایسے ہی اور mass کیا ہے liquid کا جو cylinder کے اندر ہے وہ a into h into rho ہے تو pressure آپ پتہ force unit area ہوتا ہے تو یہاں سے pressure equal to force یہ ہے اور area نیچے divide ہو رہا ہے a a سے کٹ جائے گا تو pressure آپ کے پاس رو جی رو جی جو ہے وہ آ جائے گا دیکھ یہ فرمولا میں کیا بتا رہے ہے کہ pressure and depth in a liquid of density row it shows that pressure and liquid increase with depth pressure بڑھے گا depth جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ pressure ہوگا یہ ہم فرمولی سے پتہ چال رہے ہے پی سیلنڈر لیا اس کے اندر جو ہے liquid واتر تھا اس میں ایک ایریا ہم نے لے لیا جو ڈیپ ایچ پہ تھا پھر پھر ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو سیلنڈر ہے اس کا مائس کیا ہوگا دنسٹی مائس والیم ہوتا ہے اور رو بھی رو دنسٹی واتر کی اور والیم جو سیلنڈر کا ہائٹ دیکھ ایریا ہوتا ہے ای ایچ رو لکھ لیا پھر ہم پیشر پتا ہے وہ فورس پر یونٹ ایریا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے فورس ہم نے فائند کی کہ ایریا جو فورس ایٹ کر رہی ہوگی وہ ہی جو بھی بھی ایریا ایریا سے کٹ گیا ہمارے پاس جو آگیا وہ رو جی آگیا یہ پتا چال رہا جتنی زیادہ ڈیپٹ میں جائیں گے زیادہ ایریا پر پیشن نمبر فائیو کی جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں پیشن نمبر فائیو کی ہم بات کر لیتے ہیں پیشن نمبر فائیو پیشن بی بات سپیسیفک بیسیو کیا ہوتی ہے پیشن جو بات مرحب ڈیپنس مینی فیکر بات بات جو ہے کتنی ہیٹ کسی سکتا ہیر و ڈیفائن اگوانٹی کال ہیٹ کبیسی آف بات بات ہیٹ بات 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 ہی وہ کونٹی ہوتی ہے تھرمل انجی کی جو باڈی جو ہے اوزار کرتا ہے اپنا ٹیمپریچر ون کیلون انکریز کرنے کے لیے تو دس یہ تیمپریچر آف باڈی انکریز دو دی تی آن ایڈنگ دی کیو امونٹ آف ہیٹ دین ایٹس کپیسٹی ویل بی ڈیلٹا کیو بائی ڈیلٹا تی یہ بسی کلی ڈیلٹا کیو ہوا یہ ڈیلٹا تی ہوں چاہیے بائی دی نہیں جو بہتہی جو ہوتی ہے وہ ڈیلٹا کیو برابرة ہوتے ہیں دیلٹا کیو بیسیکل ہمارا پاس مجھے ڈیلٹا تی کا برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیلٹا تی سے کٹ گیا تو میں ٹی ایم ایم سی آگے ابو ایکوشن شوز دیکھنے کی ایڈی اپسی بائی باڈی بائی اس ایکول دو پرودکٹ آف ایٹس میسہ ہے ایڈی ایٹس سپیسیفک کپیسٹی ہے ملٹیپلائی کر دیں گے جو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہوتی ہے وارٹر کی وہ بیتالی سو جول پر کیجی پر کلیم ہوتی ہے تو یہ اکیس ہزار جول کلیم جو ہمارے پاس آ جاتی ہے نیٹیس فائف کیجی آ وارٹر نیڈز اس کا کیا مطلب ہے پانچ کلو گرام وارٹر کو اکیس ہزار جولز ہیٹ چاہیے اس کا وان کلیم ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کرنے کے لیے ہر وان کلیم ٹیمپریچر رائز کرنے کے لیے دس لارجر is the quantity of substance لارجر will be the heat اگر substance کی قوانٹی زیادہ ہوگی تو زیادہ ہیٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی تو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتی ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی جو ہے یہ ہمارے پاس وہ قوانٹی آف انرجی ہوتی ہے جو وہ باڈی اوبزار کرتا ہے اس کا وان کلیم ٹیمپریچر جو ہے وہ رائز کرنے کے لیے تو میتھمیٹی کلی ہیٹ کپیسٹی ڈیلٹا کیو ڈیلٹا کیو ہوتی ہے ڈیلٹا کیو 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 ڈی ہنڈرڈ فیرنائیٹ تیم بیچر انٹو سیلشیس سکیل اس کے لیے آپ کو فیرنائیٹ اور سیلشیس کی جو ہے وہ ریلیشن پتوں چاہیے خلال میں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ کے جو سمارٹ کورس ہے اس میں ایکسکرود کیا جاتا تو میں بھی اسکرود کر رہا ہوں باقی آپ کو اگر اس کی ریلیشن چاہیے تو آپ لوگ کومنٹس ایکشن میں میں کومنٹ کیجئے گا آئی ویل فیل میری ہیپی تو شیئر ریلیشن اینڈ کنوریشن ویڈیو چلیں میں آپ کو ایک دفعہ آورویو دے دیتا ہوں کہ ہم نے 2017 فیزیکس کلاس نائن فیٹرل بورڈ کا آئی سیکشن سی لانگ قویشن جو ہم وہ ڈسکس کی ہیں اس میں ہم نے سیکنڈ ایکویشن اور موشن کو گرافی کلی پروف کی ہے ایسی گول ٹو بی ایٹی پلس اس میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو ڈسٹنس کا ورڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹرینگل بان دی تھی اور ایک ٹرینگل دونوں کی ایریس کے سام تھا ایریہ کا ٹرینگل ہم نے کیا ہاف بیس انٹو ہائٹ پلس جو ریکٹینگل کا ایریہ تھا وہ بیس انٹو ہائٹ تھا تو دونوں کی ایریہز ایڈ ترکی ہمارے پاس جو ڈسٹنس آیا وہاں سے ہمارے ہمارے پاس ڈرائی ہو گئی پھر ہم نے کہا کہ ایک رولنگ فریکشن کیا ہوتی ہے رولنگ جب کوئی باڈی جو ہے سرکس اوپر رول کرتا ہے تو فریکشن پڈیوز ہوتی ہے اپسے رولنگ فریکشن کرتے ہیں اور رولنگ فریکشن جو ہے یہ کافی سمال ہوتی ہے سرائیڈنگ فریکشن سے ایون ہنڈرڈ ٹائم جو ہے وہ سمال ہوتی ہیں کیوں کیونکہ جب باڈی رول کرتا ہے تو اس میں کوئی جو سرکسیز کے درمیان جو انٹرلوکنگ ہوتی ہے اب وہاں پہ کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرلوکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ ایکسٹریمی سمال ہوتی ہے ہمارے پاس رولنگ فریکشن سلائیڈن فریکشن سے پھر ایک نمیریکل تھا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ باڈی کا ویٹ کیون تھا اس سے ہم نے میس فائنڈ کر لیا ڈبلی اکل ٹو ایم جی کر کے پھر اس نے جب پوچھا تھا کتنی فورس چاہیے اس باڈی کو افور لے جانے کے لیے اسلریشن ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ نیٹ فورس جو ہے وہ اپلائیڈ فورس مینس ویٹ ہوتی ہے ویٹ ایم جی ہوتا ہے اور وہاں سے ہم نے وہ دوسری ہم نے نکال لیا پھر ہم نے جو ہے دیکھا کہ ورک کیوں کیا ہوتا ہے ورک ہوتا ہے جب بھی کس بارڈی کو پر فورس لگے اور وہ اسی فورس کی ڈیریکشن میں کوئی ڈسنس کا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ورک دی ہوئے ہیں وہ ہوئے اس لیے یہ پروڈکٹا فورس ان ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے ایپ ایس ہوتا ہے باز اوقات فورس جو ہے وہ کوئی اینگل ٹھیٹا بنا رہی ہوتی ہے ڈیریکشن موشن کے ساتھ تب جو ماتھمیٹیکلی ورک ہوتا ہے وہ ایک کس ڈیٹا ایس ہوتا ہے اور اس کی یونٹ جو ہے وہ جاؤل ہوتی ہے ورک ڈن ہم کہیں گے ون جاؤل ہوا ہے جب ون نیوٹر کی فورس بارڈی کی اوپر ایکٹ کر رہی ہے اور اس نے اسی فورس کی ڈیریکشن میں ایک میٹر کا ڈسٹنس میں وہ کورڑ گیا پھر ہم نے لیکوڈ وارٹر کے لیے جو ہے پریشر کا فارمولر ڈرائی کیا پریشر ہوتا ہے فورس بار یونٹ ایریا پہلے ہمیں فورس فائنڈ کرنی پڑے گی ہم نے ایک سلنڈر لیا اس میں لیکوڈ وارٹر بھرہ ہوا تھا اس کا ایک ایریا لیا جو ڈیپ ایچ پہ تھا وہاں پہ بیسکلی ہم نے کیا کیا جو میس آپ کو لیکوڈ سلنڈر تھا وہ ہم نے لکھا کہ دنسٹی میسہ والیم ہوتی ہے اور دنسٹی والیم ہو جائے گا اور والیم جو ہے سلنڈر کا ایریا انٹو ہائیٹ یہ ڈیپ ہوتا ہے وہ لکھ کے پھر ہم نے فورس ہی پروائیڈ کر رہے تھی ایم جی وہاں سے سیمپل کرتے کچھ کٹ کٹا کرتے ہم نے جو پریشر فورس نکالی اور پھر فورس بار یونٹ ایریا میں ایڈ کیا وہاں سے ایریا کٹا تو ہم نے کا پریشر روز گیا چاہا جہاں سے ہم نے یہ ڈیٹکٹ کیا کہ اگر ڈیپ ڈیپ ہم پراتے جائیں کیوں کہ P اور H کے درمیان جو یہاں پہ ڈیریک ڈیریک ڈیلیشن ہاں کو نظر آ جاتا ہے پھر ہم نے یہ کہا کہ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتی ہے بیسیکل ہم نے کہا کہ یہ وہ کونٹی ہوتی ہے نچی کی جو اوڈجیکٹ روزر کرتے ہیں اپنا وان کیا ڈیپریچر جو ہے وہ وائز کرنے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ ڈیلٹا کیو ڈیلٹا ٹی ہوتی ہے ڈیلٹا ٹی ایم سی ڈیلٹا ٹی ہوتی ہے ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا ٹی سے کٹتے ہیں ہیٹ کپیسٹی ہیم سے آتی ہیں تو یہ پروڈکٹ آف اور جو کچھ پیسٹن میں نے سکپ کی ہیں یہ شارٹ پیسٹن میں بھی اور اگر لانگ پیسٹن میں بھی تو اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتانے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور ویڈیوز بنا لوں گا اور چلیں اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ جو ہے ان کر دیکھتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پیپرز جو ہے یہاں سے آپ کے انڈرسینڈنگ کچھ کچھ کلیر ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ایک اور پیپر ہے یہ کلاس نائیت کا دوزار سولنگ کا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس طرح کمپلیٹ ڈیٹیل میں ایک ایم سی کیوز بیسٹ ویڈیو میں ایک خیر شارٹ پویسٹن اور ایک لانگ پویسٹن ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں سے ایک ریپیسٹ اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائی شیئر کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور یہ ہے کہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ